احمد و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشہنطان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم در وزائف کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سامنوزی وکار آج کی اس ویڈیو میں چوتھی شب قدر یعنی ماہر حمدان المبارک کی ستائیسویں شب کے حوالے سے کچھ خاص نوافل اور وزائف آپ کے سامنے بیان کریں گے اور جمہور علماء کا وزرگان دین کا اتفاق ہے کہ شب قدر اسی ستائیسویں شام میں موجود ہے تو آپ جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ اس مبارک رات میں آپ رب کریم کی عبادت کریں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں پرانے پاک کی تلاوت کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں انشاءاللہ رب کریم کی ذات جب آپ پر راضی ہوئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو آنے والے دنوں میں اپنی زندگی جینے کا مزہ آئے گا اسی سی وقار ستائیسویں شب کو آپ نے بارہ رکعت نماز اس طرح پڑھنی ہے تین سلاموں کے ساتھ یعنی آپ نے چار چار رکعتیں کر کے یہ نماز پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر اور پندرہ پندرہ مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے خیار رہے کہ آپ نے ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے یعنی سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے سورہ قدر ایک مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے پندرہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے جب آپ یہ بارہ رکعتیں مکمل کریں سلام پھرنے کے بعد آپ نے ستر مرتبہ صرفار کی تسبیح پڑھنی ہے اور جو بندہ یہ نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نبیوں کی عبادت کے برابر سواب عطا فرمائیں گے تو اس مبارک رات میں آپ نے یہ بارہ رکعتیں لازمی ادا کرنی ہے اس کے بعد آپ دو رکعت نماز اس طرح ادا کریں کہ آپ نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ساتھ ساتھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے آپ نے صرف یہ دو رکعتیں پڑھنی ہیں جب آپ یہ نماز مکمل کریں اس کے بعد آپ نے یہ کلمات ستر مرتبہ پڑھنی ہے میں ایک مرتبہ پھر دھراتا ہوں آپ نے یہ کلمات یہ تسبیح ستر مرتبہ پڑھنی ہے جو بندہ یہ نماز پڑھے گا ابھی وہ اپنے مسلح سے نہیں اٹھے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نہ صرف اس کے بلکہ اس کے والدین کے قرآن کو معاف فرما دیں گے بلکہ ان کی بخشفی فرما دیں گے اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرمائے گا کہ ان کے لئے جنت کو عراستہ کر دو اور جب تک وہ بہشتی نعمتیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ان کو موت نہیں آئے گی اور واسطے مغفرت کے گناہوں کی معافی کے لئے نماز بہت زیادہ افضل ہے تو دو رکعتیں آپ نے یہ لازمی ادا کرنی ہیں اس کے بعد آپ نے مہرمزان المبارک کی اس ستائیس میں شب کو یعنی چوتھی شب قدر کو چار رکعت نماز اس طرح پڑھنی ہے اور یہ آپ نے ایک سلام کے ساتھ پڑھنی ہے کہ آپ نے ہر رکعت میں سورہ خاطعہ کے بعد تین مرتبہ سورہ قدر اور پچاس مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے یہ چار رکعتیں آپ نے ایک سلام کے ساتھ پڑھنی ہے جب آپ یہ نماز مکمل کریں اس کے بعد آپ نے سجدے میں جا کے یہ کالمات ایک مرتبہ پڑھنے ہیں اس کے بعد رب کریم سے دعا کریں چاہے آپ کی حاجت دینی ہو دنیاوی ہو جیسے بھی ہو انشاءاللہ رب کریم اس کو پورا فرمائیں گے اپنی مشکلات کے لیے اپنی حاجات کے لیے اپنی روزی کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے رب کریم سے دعا کریں انشاءاللہ رب کریم اس مبارک رات کے صدقے آپ کی دعاوں کو قبول فرمائیں گے اور جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے اور رب کریم نے فرمایا کہ اس رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں بندہ جو بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دعا کو قبول فرماتے ہیں اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ ستائیسویں شب میں شب قدر موجود ہوتی ہے تو یہ موقع آپ نے ضائع نہیں کرنا اس کے علاوہ آپ نے اس رات ستائیس مرتبہ سور قدر پڑھنی ہے انشاءاللہ بے شمار عجر و ثواب ملے گا اور رب کریم آپ پہ کرم فرمائیں گے ہر لحاؤ سے اس صورت کا پڑھنا آپ کے لئے کافی ہو جائے گا اس کے علاوہ اس مبارک رات میں آپ نے سات مرتبہ سور ملک کی تلاوت کرنی ہے گناہوں کی معافی کے لئے مقصرت کے لئے تلاوت کرنا بہت زیادہ افضل ہے اس کے علاوہ آپ سور فتح لازمی پڑھیں سات مرتبہ انشاءاللہ آنے والا پورا سال آپ کے گھر میں خیر و برکت رہے گی رزق میں کمی نہیں آئے گی اور انشاءاللہ رب کریم وسیع رزق اطاف فرمائیں گے رزق کے حلال اطاف فرمائیں گے اس کے علاوہ آپ سات مرتبہ سورہ الدخان اس مبارک رات میں لازمی پڑھیں تو سامنے زیوہ کا یہ کچھ خاص وظائف تھے نوافل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کوشش کریں کہ نہ صرف خود پڑھیں گھر کا ہر فرق پڑھے بلکہ اپنے باقی بہن بھائیوں کو اپنے محلے داروں کو اپنے دوستوں کو ان نوافل کے بارے میں بتائیں ان وظائف کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی اس مبارک رات میں اس مبارک موقع سے فیادہ اٹھاتے ہوئے رب کریم کی عبادت کریں ہو سکتا ہے ان کی دعا اپنے حق میں یا کسی کے حق میں قبول ہو جائے تو یہ موقع آپ نے سایا نہیں کرنا انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں اگر ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں شیئر کریں دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں وآخر دعوانا الحمدللہ محب العالمين